بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے بلکہ انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی خبروں کی زینت بنوں مختلف سیاستانوں کی طرح اور مختلف دانشوروں کی طرح انہوں نے کہایا کہ جناب کمر جوید باجوا نے جب تحریک عدمت باد کا بل پیش ہونا تھا یعنی کہ پاس کروانے کے لیے پیش کیا جانا تھا تب انہوں نے کہا تھا دو دن پہلے بلا کر کہ یہ بل واپس لے لو لیکن تب واپس لینے کا وقت گزر چکا تھا یہ کمر جوید باجوا کے متعلق بلاول بٹو زرداری صاحب نے بیان دیا ہے اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے یہ تو پیپلز پارٹی اپنی تحقیقاتی ٹیم کے ذریعے سے کچھ کروا سکتی ہے یا پھر تحقیقاتی ادارے کروا سکتے ہیں کچھ لیکن اس پہ کچھ بھی ڈیبلپنٹ نہیں ہوگی یہ بھی سیاسی بیان بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح امران خان نے کمر جوید باجوا کے متعلق کچھ انکشافات کیے تھے اور نون لیگ آج کر رہی ہے کچھ جنرل فیض حمید کے متعلق یہ سارے تمام کیسز اسی طرح پولیٹیکل وکمائزیشن کے اندر آ جاتے ہیں اور سیاسی انجینئنگ جو کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے مختلف سیاستدانوں کو مختلف افیسرز بیوروکریٹ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیویلمنٹ تھی اور دوسری افسوسنا خبر یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو اس وقت جنگ جاری ہے اس پہ بھی اب الیکشن کے اندر جو آنے والے الیکشن ہیں آئندہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے اس میں جو فلسطین کارڈ ہے وہ کھیلا جائے گا مذہبی جماعتوں کی طرف سے تحریک لبائک ہو سکتی ہے اس میں اس میں جماعت اسلامی ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمن بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں آئی کہ ہم فلسطین کے ہم نے فلسطین کے لئے یہ کیا وہ کیا لیکن ایسے بیانات آنا سامنے ہو گئے ہیں کہ فلان پارٹی کچھ نہیں کر رہی فلان پارٹی جیسے مذہب کارڈ کھیلا جاتا تھا اور ختم نبوت کارڈ کھیلا جاتا تھا جیسے نعرہ لگاتے تھے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ووٹ ہمیں ڈالو اسی طرح اب فلسطین کارڈ بھی کھیلا جائے گا آنے والے انتخاب یہ ایک بڑی ہی انفارچنیٹ بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ملک کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں نہ صرف ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ ان سے فرقہ واریت بھی پھیل رہی ہے اور اس سے ہمارے جو مسلک ہیں مسالک ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے بہت ساروں پر حملے بھی ہوتے ہیں تو شاید ان چیزوں سے ہمیں کچھ نکلنے کی ضرورت ہے دور ہونے کی ضرورت ہے کنارہ کشی کے ضرورت ہے اس کے لیے نہ صرف وہ لیڈروں کو کام کرنا ہے بلکہ عوام کو کام کرنا ہوگا کہ اگر کوئی مذہب کارڈ فلسطین کارڈ یا کچھ اس طرح کنارہ لگاتا ہے تو اس سے ہم نے بچنا ہے کیسے بچنا ہے سب لوگ چانتے ہیں